اسلام علیکم دوستو ویلکام بو مائی چینل آج ہم سمر پمپ کی سیٹنگ کرنا جا رہے ہیں اور سمر پمپ کی سیٹنگ پہلے بھی ایک دوست نے کیا تھی لیکن اس نے شکل فوٹی کے پائے بھی بھیوز کیے اور سمر پمپ کا ہائی پریشر ہوتا ہے ٹھیک ہے ہائی پریشر کے وجہ سے بہت ساری جو آگے آگے آپ کو ویڈیو بہت ہی خوبصورت بنوالی اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جائنٹ کھلے ہوئے اور وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پائپ کے اندر کیل لگائے ہوئے تھے اور بہت ہی اس کی ستناس ہوئی تھی وہ آگے آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو سمر پمپ کے لیے میں نے یہ پیشے بھی اس کی فیڈنگ میں دکھا چکا ہوں جس میں یہ تمام میں جتنا بھی پائپ یوز کرتا ہوں سمر پمپ ہائی پریشر ہوتا ہے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور یہ سمر پمپ گراؤنڈ سے گیارہ مالے بیلڈنگ کے اوپر یہ پانی دے رہا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ اس میں آپ اگر شیڈول فورٹی سے شیڈول فورٹی کے پائپ آپ یوز کر لیں گے گو کے چل جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کے جو آپ شیڈول فورٹی کی جو فیٹنگ ہے جیسے پی وی سی کی فیٹنگ اس کی جو تھکنس ہے جو میں پیشے دکھا چکا ہوں وہ ہوتی ہے زیرو پائنٹ وان فائی فورٹی ٹوٹل اس کی تھکنس ہوتی ہے دوستو تو یہ جو شیڈول ایٹی کا پائپ ہے یا سی پی وی سی اس میں جو تھکنس ہوتی ہے دوستو وہ ہوتی ہے آہ زیرو پائنٹ ٹو وان ایٹ اس جو اس میں تھکنس ہوتی ہے تو سمر پمپ کے لیے سب سے بہت بہترین چیزیں جو آپ کو سبکا موز بھی ہیں بہت اچھی چیزیں جو میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا ہوں سمر پمپ کے لیے ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ اس میں جو آپ پائپ کا جو بھی جتنا بھی استعمال کریں اس کو بلکل رف آہ پائپ بلکل اس کو پائپ کو رف کریں رف کرنے کے علاوہ جب آپ رف کریں گے تو اس کے اندر ایک چوڑی بن جاتی ہے چوڑی آپ سمجھ رہے ہوں گے جیسے گریپ بن جاتی ہے تو جب گریپ بنتی ہے رف کرنے سے تو پھر اس کے بعد جب آپ بہت ہی اچھا ہائی کوالٹی سلوشن یوز کرتے ہیں جیسے ایزیڈ پورٹر ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہی آپ دوسری چیز یہ اس میں خیال رکھیں ہمیشہ کے لیے کہ ایزیڈ سلوشن کے ساتھ آپ جو شلول ایٹی اگر آپ پائپ استعمال نہیں بھی کر رہے اگر شلول فورٹی میں آپ گرم کا پائپ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی ٹھیکنس بھی بڑی ہے یہ دو انچی کی فیٹنگ تھی تو اس میں وہ ہائی پریشر ہونے کی وجہ سے ہر دوسرے دن انہوں نے تارے ماند ماند کے اس کا بڑا فیٹنگ کا حال بھی حال کیا ہوا تھا لیکن مجھے چھوٹا سا یہ پائنڈ ملا جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اس میں ہمیں بطور سیمپل لگا کے دکھائیں کہ یہ کتنا کرامت ہے تو وہ نیکس ٹائم پہ وہ پراپر پورے کی پوری کمپلیٹ فیٹنگ کروائیں گے تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں ہے لیکن یہ جو چھوٹا سا ایسا بہت ہی مختصر ویڈیو ہے اس میں یعنی میں نے ان کو بطور سیمپل لگایا کہ بھائی اس کی پراپر فیٹنگ اور پراپر سیٹنگ جو ہے اس طریقے سے ہوگی تو یہ آج ان کی ٹیسٹنگ کا میرے خلق سے آج چوتھا دینے تو ایک ہفتے کا انہوں نے ٹائم مجھ سے لیا ہوا ہے کہ ایک ہفتے ہم اس کو اس کے تمام جائنٹ تمام چیزیں پراپر سے دیکھیں گے کہ یہ کیا نکلتے ہیں نہیں تو اس کے بعد میں نے وہاں پہ شیڈول ایٹی ہی یوز کر کے پورے کی پوری سمر کی میں نے سیٹنگ کرنی ہے یعنی ٹینک سے لے کر حالانکہ یہ سمر جو ہے ڈائریک ٹینک سے لگا ہوا ویسے سمر ڈائی تین سو فٹ زمین کے اندر سے لگا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھیں میں کتنی حالانکہ محنت تھوڑی ہوتی ہے تھوڑی نہیں بلکہ محنت زیادہ ہوتی ہے لیکن کام آپ کا پائدار اور بطور سیمپل بن جاتا ہے آپ دیکھیں یہ میں جتنے بھی پائے میں اس کو رف کر رہا ہوں یہ رف اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ پرانا سلوشن لگا ہوا تھا میں اس کو اتار رہا ہوں ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں اس کی گرپ اس لیے بنا رہا ہوں تھا کہ جو سلوشن اس کی اندر تک پکڑے اور اسی طرح میں آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بلکہ اگر نہیں دیکھا تو آگے دیکھیں گے کہ میں نے اس کی جتنے بھی آپ نے شیڈول ایٹی کی فیٹنگ لیے تھی اس کو بھی میں نے پراپرلی بلکل کمپلیٹلی جو ہے میں نے اس کو رف کیا رف کرنے کے بعد میں نے دوست اس کی میں نے پراپرلی سیٹنگ کی اچھا یہ ویڈیو میں روز مرہ بناتا ہوں اس میں بہت ساری چیزیں یعنی وہ اس کا یعنی آپ لوگوں کی سمجھ میں بھی آتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ کیا آپ نیچ ٹائم پہ اگر خدا نہ خواستے کسی سے بھی کام کرواتے ہیں اگر آپ خود نہیں بھی کرتے خود کسی سے بھی کرواتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آتی ہیں وہ سارے یعنی یہ یہ میں اس ویڈیو کے پر بہت محنت کرتا ہوں بہت محنت کرتا ہوں تو پلیز آپ آپ کا ایک یعنی لائک سے میرا غسلہ حفظہ ہی ہوتی ہے تو میرے جتنے بھی ویور ہوں پلیز میں آپ سے کرتا ہوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب بھی کریں اور لائک کر دیں کیونکہ یہ میں جو جو کام کر رہا ہوں تو اس میں میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرا کام ایک کو جتنے بھی میں نے محنت کی تھی تو اس محنت کا کچھ نہ کچھ اثر ہوا تو باز یعنی اپنا میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں ہر ایک ایک چیز آپ کو واضح بتا رہا ہوں کہ اس میں ایزیٹ کا سلوشن استعمال کریں بہت ساری ویڈیو پر میں نے ایزیٹ کے سلوشن کو مطلب سجیشن کیا آپ نے دوستوں کے لیے تو آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو آپ کو سیکھنے کو مل رہی ہیں تو آپ کسی سے بھی کام کروا سکتے ہیں کم سے کم آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہوگا آپ خود یعنی بجائے کے دوسرے کے آئیڈیا پر چلیں آپ خود اسے سجیشن دے سکتے ہیں اس سے بتا سکتے ہیں کہ بھائی آپ لیز یہ جو ہے یہ جو چیز آپ ہم آپ کو دیں یا ہم آپ کو بتائیں وہ آپ لگا کے لیں تو یہ مہنگی ضرور ہے میں مانتا ہوں کیونکہ شیڈول ایٹی بہت مہنگی ہے اسی کے مقابلے میں شیڈول فوٹی تھوڑے کام ہے آپ جو تھنڈے کے پائے پیسے پی وی سی وہ اور زیادہ سستہ ہیں لیکن سستہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے آنکھ محورہ بھی ہے کہ سستہ جو ہوتا ہے نا بار بار تو مہنگا ایک ہی بار ہوتا ہے تو مہنگا ایک بار جب آپ کی پراپر تو آپ ہلکے ہلکا پائپ یوز کریں گے ہلکی چیزیں استعمال کریں گے تو کل آپ پلمبر کو کوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہاں پہ ایک پلمبر آیا تھا وہ ٹیکنیکل نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ پراپرلی ایک چیز کو یعنی پراپر اس کو یعنی بہت ساری ویڈیو بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں اس کو آپ اگر پراپر سامان دیتے ہیں تو اس کا سامان کا تھا آپ کا ٹائم جیسے اگر آپ کا ٹھنڈے کا پائپ خدا نفستہ اگر دس سال نہیں بلکہ پانچ چھے سال حکم پائپ بچار سال تین سال بھی نہیں نکلتا تو اسی طرح شیڈول ایٹی جو ہے شیڈول ایٹی کا پائپ دوستو یہ کم سے کم بھی پچاس سال سو سال بھی گینی جاتا بلڈنگ چلی جاتی ہے تو پائپ باقی رہتے ہیں تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا تھوڑا کروا لیں لیکن یہ کہ پراپرلی شیڈول ایٹی کا پائپ بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں ہائی پریشر کے اندر میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ پورے گھر کی شیڈول ایٹی لگانا شروع کر لیں شیڈول ایٹی میں مانتا ہوں مہنگا شیڈول فورٹی بہت اچھا ہے لیکن اگر ہائی پریشر جہاں پہ موٹر کا پائپ آپ نے لگانا ہے جہاں پہ آپ نے اپنا پریشر پمپ لگانا ہے یا سینکشن پرمپ لگانا ہے تو اس میں ہیلول ایٹی کے پائپ استعمال کیا کریں کیونکہ وہ ایک تو روزمرہ ان کے پائپوں کو ساتھ ان چیزوں کے ساتھ چھڑے چھڑے ہوتی جائے تو دوسرا یہ کہ جب آپ ان پائپوں کا استعمال کریں گے تو یہ آپ کو ٹائم زیادہ دیں گے تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے جتنے بھی پائپ ان کو میں نے رفت کیا اور پراپل طریقے سے میں نے اس کا سلوشن کا استعمال کیا یہ میں ایک یعنی آہ یہ سمجھ نہیں لیں کہ بیسمنٹ کے اندر میں یہ کام کر رہا ہوں تو مجھ سے پہلے بھی ایک دوست نے یہاں پہ وہ فٹنگ کی تھی وہ آپ نے پیسے دیکھی ہوگی اس فٹنگ کا یعنی ستہ ناس ہوا ہوا تھا وہ جگہ جگہ سے تانے باندھی ہوئی سارا کچھ کیا ہوا تو یہ میں نے بطورہ سمپل لگا ہے آگے میں جا کے اس کی کمپلیٹ فٹنگ کرنے والا ہوں یعنی گرونڈ سے چھت تک شیدول لیٹی لگا ہوں ہوں گا انشاءاللہ تو اس میں یہ ہوگا کہ آہ بہت سارے چیزیں مزید بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کا ایک سبسکرائب سے آپ کے ایک سبسکرائب سے آپ کے ایک لائک سے میری حسن صحیح ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری ویڈیو یعنی کسی کو پسند آئی ہے کسی یعنی یہ ویڈیو کسی تک پہنچے ہے تو اس اس سے فائدہ ہوا تو کینڈلی میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور یہ پراپر فیٹنگ دیکھیں ہر چیز کو جب آپ پائدار چیز لگاتے ہیں تو اس کو ٹائم دیتی آپ کو پراپرلی ٹائم دیتی ہے بہت ٹائم دیتی تو جب آپ ہلکی چیز لگائیں گے تو آپ پلمبر کو خاموہ میں کوش رہے ہوتے ہیں کیونکہ میٹیریل تو آپ خود دے رہے ہوتے ہیں تو کینڈلی آپ اچھا میٹیریل یوز کریں گے تو اس کی لائف زیادہ ہے اس کی گارانٹی زیادہ ہے اس کو ٹائم زیادہ ہے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں میں مزید تا کہ اچھی سی اچھی ویڈیو آپ کے لیے بنا سکوں اور کینڈلی بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو مزید نئی اچھی سے اچھی ویڈیو جو ہیں آپ سب اکاموز ویڈیو آپ تک ملیں یہ دیکھیں میں نے اب اس کی کمپلیڈیو میں نے شکریہ آپ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ یہ یہاں سے نیچے سمر پمپ لگا ہوئے آپ اس کو ملاحظہ کریں انشاءال نیکس ٹائم پہ میں آپ سے مزید شیئر کروں گا سلام علیکم بہت بہت شکریہ